زندہ سام تو خطرناک ہوتا ہی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ مرہ ہوا سام بھی آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے جی ہاں سائنٹس نے یہ پروف کر دیا ہے کہ مرہ ہوا سام بھی آپ کو ڈس سکتا ہے سائنٹس کا یہ کہنا ہے کہ سام کے مرنے کے بعد بھی اس کے جسم میں آئرنز ایکٹیو رہتے ہیں جو کہ سامپوں کے نرف سیل میں پائے جاتے ہیں اور جب مرے ہوئے سام کے جسم کے ساتھ چھیڑ شاڑ کی جاتی ہے تو اس کے نرف سیل اور آئرنز سسٹم جو ہوتے ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں جو کہ سام کے دماغ میں ہلچل پیدا کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے سام کے سر کٹنے کے بعد بھی وہ ہمیں ڈس سکتا ہے کوبرا اور ریڈلز نے ایک ایسے ہی زہریلے سامو میں سے ایک ہے جن کے سر کٹنے کے بعد بھی ان کے دماغ میں ڈسنے کی میموری برقرار رہتی ہے